اسلام علیکم قیمٹس مارٹس ویڈی کا میرے پاس ایک کیس ہے ٹھیک ہے اگزیکٹیف کا اور اگزیکٹیف کے تمام طرح میں بلان گئے ویڈیو ضرور دیکھیں جن کے پاس اگزیکٹیف کی فائل ہیں اور انہوں نے اپنی قسطیں تھوڑی بہت جمع کرائی میں ہیں مزید جمع نہیں کرائی میں یہ ذرا ویڈیو آپ کے لیے ہے یہ ضرور آپ سنیермیتے ہیں ایک کیس ہے کیس شیڈی بتا رہا ہوں آپ اس کیس شیڈی کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنی فائل کے اقارڈنگلی اس کو جو ہے ایویلویٹ کریں میرے پاس کیس ٹیڈی ہے اکتالیس چالیس والی اگزیکٹیف کی فائل ہے دو دار اکیس کی فائل ہے جس میں پیڈ اماؤنٹ آٹھ سارے آٹھ لاکھ روپیہ بھی تک ہے ٹھیک ہے دو دار اکیس کی فائل ہے پیمنٹ پلان ابھی دو دار چوبیس کے یارمہ مہینے میں اپروکسیمیٹلی ختم ہونا ہے مطلب یہ جس کسی نے بھی فائل بک کروائی تھی اے جنہوں نے بھی فائل بک کر digamos تک آسے تین چار سال پہلے ان کو 48 ایک 동안 سی ٹیٹاھ لاکھ روپیہ جنہوں نے نہیں دیا وہاں آج کی تاریخ تک تک ان کی جیب سے جانا چاہیے تھا۔ یہ اپنی فائلوں میں اکارکھ لیا اس کنال lifelong مرد ساتھ نکے بہت سارے ایسے کیسی زیادہ لوگ ہیں ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو بہت سارے لوگ کے ذہن میں تھا کہ یہ 41 لاکھ کا ہی پلوٹ ہوگا وہ کلیر کر لیں کہ 41 لاکھ کا پلوٹ نہیں اگر یہ پلوٹ مل جاتا تو اپروسیمیٹلی دو لاکھ پر مرلہ ڈیولیپنٹ چارجز لگتے اور اگر یہ دس مرلہ کا پلوٹ ہے تو بیس لاکھ سیجے سیجے دیولیپنٹ چارجز تو پلوٹ ہو گیا ایک سٹ باسٹ لاکھ روپے کا پھر ٹرانسفر ٹیکس اور یہ ساری چیزیں ملا کے تو پلوٹ پڑتا ہے 65 لاکھ اوورال اگر آپ کے پاس اگزیکٹیف کی کوئی بھی دس مرلہ کی فائل ہے کیپٹل سمارٹ شیٹی میں اور بہت کم پیسے جمع ہے پلوٹ آپ کو تب ملنا ہے جب آپ کی جیب سے 65 لاکھ روپے جائے گا اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ پلوٹس بک کرائے ہیں میبی اوورسیس میں کرائے ہیں کہیں پر بھی کرائے ہیں ان کو پلوٹ ہی تب ملے گا یا مل رہا ہے اگر ان کے پلوٹس کنورٹ بھی ہو گئے ہیں تو جب ان کی جیب سے 65 لاکھ کی اماؤنٹ پولی گئے تو یہ ذہن میں رکھنے کے الکولیشنز اب اگر آپ کے پاس اگزیکٹیف کی فائل نے پڑھانی اٹھ نو دس لاکھ روپے جمع ہے تیل ڈیٹ جتنے پیسے جمع کروانے چاہیے تھے آپ نے نہیں کروائے وہ اماؤنٹ کیشن ہنڈ میں چاہیے اور بجائے کہ وہ پیسے آپ اگزیکٹیف میں ہی جمع کروائیں بہتر اوپشن ہی ہے کہ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو اوورسیز میں کوئی پلوٹ لے کر دیں گے جو پلوٹ یہی 60-65 کا کسٹ کرے گا تیل ڈیٹ اس کے لئے 30-30 لاکھ روپے جمع ہوں گے ہم آپ کو وہ پلوٹ ٹرانسفر دے دیں گے آپ کے نام پر پلس جو آپ کی پیڈ اماؤنٹ ہے وہ بھی مرچ کروا دیں گے ساری کی ساری آپ کے نام پر اور جو پیسے بچیں گے آپ نے کسٹوں میں دینے تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی انویسٹمنٹ ایگزیکٹیب میں جو ایک ایسی جگہ پر ہوئی بھی ہے جہاں پر آپ کو پلوٹ مل جانے چاہیے تھے نہیں ملے لیکن آپ کی خواہش ہے کہ مجھے پلوٹ تو ملے تو وہاں سے سوچ کر کے ہم آپ کو اوورسیز میں پلوٹ دلوا سکتے ہیں بشرت یہ کہ جتنے پیسے تیل ڈیٹ آپ نے دینے تھے وہ پیسے تمام کی تمام طرح آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ تیل ڈیٹ آپ کو چالیس لاکھ روپے جمع کرانا تھا آپ نے آٹھ لاکھ جمع کرائے اور آپ کے لئے مجھے تو پلوٹ نہیں ملا یا میں ابھی سب پانچ سی لاکھ اور جمع کروا سکتا ہوں مجھے شفٹ کر دو نہیں ہو سکے تیل ڈیٹ جتنے پیسے آپ کے لیجر میں سمیٹ ہونے والے تھے وہ ہونے چاہیے ہیں کیش انہینڈ کی فارم میں ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ اس فائل میں پیسے جمع نہ کریں دوسری فائل لے لے اس پہ جمع کروا لیں ساتھی پیسے مرش کروا لیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کا پلوٹ جو کہ اگزیکٹیف میں ہے جن کے لوگوں کی فائل ہے جن کو پتا ہے کہ ابھی تک دو چار سالوں تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ پلوٹ ملیں گے بھی کہ نہیں آپ کی اٹلیس یہ جو کنفیوجن ختم ہو جائے گے کہ آپ اور سیس بلوک میں شپ ہو جائیں گے اور وہاں پہ پلوٹ کے مالک وجہ جائیں گے ہمیں آل رکھیے گا اپنا بہتر خیال لکھیے گا سٹے چونے دستر لحافظ